ڈبلیو ڈبلیو ای ایک ایسا کھیل ہے جس میں صرف اور صرف درد ملتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان بھر میں دیکھے جانے والے سب سے زیادہ کھیلوں میں سے ایک ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک ڈبلیو ای کے سوپرسٹار کے بارے میں جانیں گے جنہیں ڈبلیو ڈبلیو ای کا ویلن بھی سمجھا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں براک لیسنر کی جو ڈبلیو ڈبلیو ای میں سب سے طاقتور ریسلر کے طور پر جانے جاتے ہیں آج ہم ان کے ایسے تین میچز کے بارے میں جانیں گے جن میں ان کو مات کھانی پڑی لیکن دوستو اگر آپ مزید ڈبلیو ڈبلیو ای کی مزید باتیں جاننا چاہتے ہوں اور چینل ترل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آگے آنے والی مزید ڈبلیو ڈبلیو ای کی ویڈیوز آپ کو بھروقت مل سکیں نمبر تین پر ہیں جان سینہ ورسز براک لیسنر آپ کو جان کا اور براک کا یہ میچ تو یاد ہی ہوگا جب براک کی کافی سالوں کے بعد ڈبلیو ڈبلیو ای میں واپسی ہوئی تھی تو اس نے آتے ہی سب سے پہلا میچ جان کے ساتھ کیا تھا جسے دیکھنے کے دوران ہر ایک کو لگ رہا تھا کہ میچ یہ جان ہار جائیں گے لیکن آخری مومنٹ میں کچھ ایسا ہوا کہ جان سینہ یہ میچ جیت گئے نمبر دو پر ہے براک لیسنر ورسز رومن رین ڈبلیو ڈبلیو ای کے سوپرسٹار رومن کو آج ایک ہر بچہ بچہ جانتا ہے جنہوں نے کینسر کے چلتے ہوئے ڈبلیو ڈبلیو ای کو کچھ وقت کے لیے الویدہ بھی کہا تھا لیکن چیمپینز لیگ میں سمر سلیم میں ان دونوں کے درمیان ایک بہت زبردست میچ ہوا لیکن بیچ میچ میں ہی براون کی انٹری ہوتی ہے حالانکہ براون صرف رنگ کے سامنے آ کر میچ کھڑے ہو کر دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور تب ہی تھوڑی دیر کے بعد رنگ سے باہر آ کر براون کو مار دیتے ہیں جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں رنگ میں رومن سے میچ کے لیے رومن پہلے ہی ان کی طاق لگائے بیٹھا ہوتا ہے وہ آتے ہی ان پر حملہ ور ہو کر آسانی سے یہ میچ جی جاتا ہے اور اب نمبر ایک پر ہے گولڈ برگ ورسز براک لیزنیا گولڈ برگ ڈیو 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 ای کی تاریخ کے ایسے ریسلر رہ چکے ہیں جن کو ہرانا کسی کے بس میں نہیں تھا جنہیں ایک سو تہتر میچز میں کوئی ہرا نہیں پایا لیکن وہ جب بھی آرے انہیں صرف دھوکے سے ہرایا گیا اور انہیں ڈیو 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 ای بھی چھوڑے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا لیکن براک کے چیلنج کرنے پر وہ کافی وقت کے بعد ان سے میلچ کرنے کے لیے میدان میں بھی آ گئے گولڈ برگ کی ایج پچاس کے قریب تھی اور اس کی بارڈی بھی اتر گئی تھی اور انہیں دیکھ کر ایسا ایسا لگ رہا تھا تماشا ہیوں کہ براک ان کو بڑی آسانی سے ہرا دیں گے بڑے آرام سے ان کو چھت کر دیں گے لیکن جب میچ ہوا تو براک لے لیزنر گولڈ برگ سے صرف ایک منٹ میں آر گیا ایک منٹ میں گولڈ برگ نے اس کو چھت کر دیا کمال کی فائٹ تھی وہ توٹلی آپوزے جو سوچا تھا لوگوں نے ایسا میچ دیکھنے کے بعد پوری پبلک حیران ہو گئی تھی تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے پسندیدہ ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنا تو پلیز ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے آپ کو جی ہاں آپ کو وہ بھی سب سے پہلے